اگلے دن کالو کووہ ٹونی چڑھیا کے پاس آتا ہے کالو کووہ دیکھتا ہے کہ ٹونی چڑھیا ایک گاجر کھا رہی ہوتی ہے آرے ٹونی چڑھیا یہ گاجر تمہیں کہاں سے ملی مجھے بھی یہ گاجر کھانی ہے بتاؤ میں بھی اس گاجر کو کھانا چاہتا ہوں کہاں سے ملتی ہے یہ گاجر ایرے ایرے کووہ بھائیہ یہ گاجر تو میں نے ایک باگ سے دھوڑی تھی لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں اب ایک بھی اس باگ سے گاجر نہیں توڑوں گی کیونکہ وہ باگ خرگوش بھائیہ کا ہے خرگوش بھائیہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی گاجر ان کے علاوہ کئی اور بھی کھائے اس لئے اب میں ایک بھی گاجر نہیں توڑوں گی آرے ٹونی چڑھیا تم گاجر نہیں توڑو گی تو کیا ہوا لیکن میں تو گاجر توڑوں گا اور روز توڑوں گا ایرے کووہ بھائیہ ہمیں گاجر نہیں توڑنے چاہیے وہ باغ خرگوش بھئیہ کا ہے اگر خرگوش بھئیہ ہمیں گاجر توڑنے سے منع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں گاجر نہیں توڑنی چاہیے ورنہ یہ تو چوری کلاتی ہے آرہ چڑیا وہ جو بھی ہو لیکن میں تو روز گاجر توڑوں گا اور روز گاجر کھاؤں گا ایسا کہہ کر کالو کا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں خرگوش اپنے باغ میں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے اور نظر رکھا ہوا ہوتا ہے کہ آج اس کی گاجر کون توڑتا ہے وہیں اسی وقت کالو کا ہوا اس باغ میں آ جاتا ہے کالو کا ہوا ایک گاجر توڑتا ہے اور اس گاجر کو کھانے لگتا ہے پھر جھٹ سے وہ خرگوش اس کالو کا ہوا کے پاس آ جاتا ہے اور کالو کا ہوا کو اس گاجر کو کھاتے دیکھ کہتا ہے اچھا تو تم اتنے دنوں سے میری گاجر توڑ توڑ کر کھا رہے تھے اے کالو کا ہوا اب تو تمہاری خیر نہیں اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تم نے اتنے دنوں سے میری گاجر کھائی ہیں اب میں تم سے سارا حساب کتاب چھکتا کروں گا کالو کا ہوا بہت زیادہ ڈھر جاتا ہے اور اس خرگوش سے کہتا ہے آرے خرگوش بھئیہ مجھے معاف کر دو میں آج کے بعد ایک بھی گاجر نہیں کھاؤں گا اور تو اور اس سے پہلے میں نے ایک بھی گاجر نہیں کھائی تھی میں آج پہلی بار آیا ہوں اس باغ میں اے کالو کا ہوا ایک تو چوری کرتے ہو اوپر سے جھوٹ بھی بولتے ہو دیکھ لو آج میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں اگر آج کے بعد تم اس باغ میں دکھے تو میں تمہیں مار کر کھا جاؤں گا اور پھر مجھے مت کہنا تم آج کے بعد تم مجھے اس باغ میں نہیں دکھنا ورنہ وہ دن آخری دن ہوگا تمہارا پھر کالو کو وہاں سے چلا جاتا ہے اور آ کر ایک پیڑ کے اوپر بیڑی آتا ہے اور کہتا ہے آرے اس خرگوش نے تو آج میری بہت زیادہ بیستی کری ہے اس سے پہلے آج تک کسی نے میری اتنی بیستی نہیں کری جتنی آج اس خرگوش نے کری ہے اس کو تو میں سبق سکا کر ہی رہوں گا اور اس کی گاجر تو میں روز کھاؤں گا دیکھتا ہوں یہ مجھے کیسے روکتا ہے کتنے مجھے دار تھی اس کی گاجر میرا تو من ہی نہیں بر رہا تھا میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی دوبارہ جاؤں اور اس گاجر کو جا کر کھاؤں لیکن اگر اس خرگوش نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے مار ہی ڈالے گا مجھے کسی طرح اس خرگوش کو اللو بنا کر اس کی گاجر کھانی ہوگی پھر کالو کووے کے دماغ میں ایک یوجناتی ہے اور کالو کووہ کہتا ہے ہاں آپ دیکھو میں اس خرگوش کو کیسے مجھا چکاتا ہوں اور اس کی گاجر کیسے کھاتا ہوں ایسا کہہ کر کالو کووہ اس باغ میں جانے لگتا ہے کالو کووہ اس خرگوش کے باغ میں جاتا ہے اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور کالو کووہ دیکھتا ہے کہ وہ خرگوش اپنے باغ کے خوب اچھے سے رکھوالی کر رہا ہوتا ہے ابھی دیکھنا اس خرگوش کو میں کیسے مجھا چکاتا ہوں ابھی کیسے ڈھر کے باغے گا یہ پھر کالو کووہ بلی کی آواز نکال کر اس خرگوش کو ڈھرانے لگتا ہے خرگوش بلی کی آواز سن کر بہت ہی زیادہ ڈھر جاتا ہے اور کہتا ہے ارے لگتا ہے میرے باغ میں بلی موسی گز گئی ہے ارے اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے مار کر کھا جائے گی اس کے یہاں آنے سے پہلے مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے پھر خرگوش ڈھر کے مارے اس باغ سے بھاگ جاتا ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کر کالو کا ہوا کچھ گاجریں توڑ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے کالو کوہ گاجر لے کر ایک پیڑ کے اوپر آ کر بیڑی آتا ہے اور ان گاجروں کو مزے لے لے کر کھانے لگتا ہے ارے واہ اس خرگوش کو میں نے کیسا علو بنایا بلی کی آواز سن کر وہ کیسا دمدبا کر باغ گیا اب میں روز اس خرگوش کے باغ میں جاؤں گا اور اس کو روز علو بناوں گا اور روز اس کی گاجر کھایا کروں گا کوہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہوشیار ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہیں خرگوش اس سے کئی زیادہ سمجھدار ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ساری چال اس کالو کوہ کی تھی خرگوش دیکھتا ہے کہ آج بھی اس خرگوش کے باغ میں سے کچھ گاجریں غائب ہیں یہ دیکھ کر خرگوش سمجھ جاتا ہے کہ اسی کالو کوہ نے اس کی گاجریں چوری کری ہیں اس کالو کوہ نے میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کرا کل اس نے مجھے بلکی آواز نکال کر ڈرا دیا اور میرے پاک سے ساری گاجریں چوری کر کر بھاگ گیا اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کل اگر کالو کوہ دوبارہ گاجر چوری کرنے آیا تو کل اس کی آخری دن ہوگا کل میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کو مار ہی ڈالوں گا خرگوش بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سوچ لیتا ہے کہ کل جب کالو کوہ اس کے باغ میں دوبارہ آئے گا تو وہ اس کالو کوہ کو مار ہی ڈالے گا اگلے دن کالو کوہ دوبارہ سے جھاڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور بلکی آواز نکال کر اس خرگوش کو ڈھرانے لگتا ہے خرگوش ڈھرنے کا ناٹک کر کر اس باغ سے چلا جاتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ کالو کوہ جلدی جلدی گاجریں توڑنے لگتا ہے اتنے میں وہ خرگوش بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کالو کوہ سے کہتا ہے اے کالو کوہ آج تیرا آخری دن ہے آج تو تیری خیر نہیں تو نے آج پھر سے میری گاجر چوری کرنا چاہا آج میں تیرے کو نہیں چوڑوں گا کالو کوہ بہت ہی زیادہ ڈھریا تا ہے اور خرگوش سے کہتا ہے آرے خرگوش بھائیہ مجھے شما کر دو میں آج کے بعد ایسی گلتی کبھی بھی نہیں کروں گا بس ایک آخری بار مجھے معاف کر دو اے کالو کوہ اب میں تمہیں شما نہیں بلکہ تمہیں زندگی سے ہی شما دے دوں گا اب میں تمہیں مار کر کھا جاؤں گا پھر خرگوش اس کالو کوہ کو کھانے ہی جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹونی چڑیا آ جاتی ہے اے رے خرگوش بھائیہ آپ اس کالو کوہ کو معاف کر دیں آگے سے یہ کالو کوہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں لیکن شروع میں میں آپ کی گاجر چوری کر رہی تھی اور پھر مجھے بعد میں سمجھ آ گیا کہ چوری کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کی گاجر چوری کرنا چھوڑ دیا خرگوش بھائیہ آپ اس کالو کوہ کو معاف کر دیں آگے سے یہ کالو کوہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا ٹھیک ہے چڑیا اگر تم کہتی ہو تو میں اس کالو کوہ کو معاف کر دیتا ہوں لیکن اگر آگے سے اس کالو کوہ نے میری ایک بھی گاجر چوری کری تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا پھر چڑیا اور کوہ وہاں سے چلے جاتے ہیں آرٹو نہیں چڑیا تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اس خرگوش سے بچا لیا ورنہ وہ خرگوش تو مجھے مار کر کھا جاتا ہاں کوہ بھائیہ آج تو میں نے آپ کو بچا لیا لیکن آگے سے آپ کبھی بھی اس خرگوش کی ایک بھی گاجر چوری نہیں کریں گے ہمیں جو بھی کچھ ملتا ہے ہمیں اسے خوشی خوشی کھا لینا چاہیے نہ کہ کسی چیز کو برا بولنا چاہیے آہ چڑیا بہن میں آپ سمجھ چکا ہوں کہ ہمارے لیے وہ دانے ہی ہیں ہمیں ان دانوں کو کھا کر ہی اپنا پیٹ بڑھنا چاہیے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ چوری کرنا ایک بہت ہی زیادہ بری بات ہے